موسیقی 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 اس کے لئے تعلیق اجازہ دیجئے ہماری میں نے اپنی اور سے سب کی طرف سے سکھ کمنا اس کو دے دی ہیں آپ سب کیلئے اس کی طرف سے کیک میں اکیلے کھالوں گا آرام سے رہے منچ پر کئی مہا مندجس اور کبیتہ کے ادھر دیکھ رہے ہیں ان سب تو میں وصیح پڑھام کرتا ہوں آپ سب ہی کو بعد میں پڑھام کروں پہلے اوپر جو اسور کے زیادہ نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وصیح پڑھام کرتا ہوں کیا پتہ کب آپ جلدی آ جائیں بینوٹ بھائیہ تو بہت اچھا ہے ان کو وصیح پڑھام اس لئے کر لیتا ہوں کیونکہ لیے خاکھا دلوانے کا کام انہی کے ہاتھ میں ہے ہاں سچائی کبھی سچ بیان کرتا ہے آپ ساری سچائی بتا کے جاؤں گا کوئی دکتر بھاری تھوڑی دیر کا سمجھ بلکل ہے میں بابا چاہتا ہوں عبیت کے پہلی سے پوچھنا چاہتا ہے ان کا لے بابا بھان رہی تھا کہ کھالی نکھا ہے ہوتا ہے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے میں آدھا ہی بابو جی میں گیتکار اب یہ بات شید دی ہیں اس لئے میں بتا رہا میں ساری کے پہلے گیتکار بھی بہت اچھا تھا ہاں بیباہ کے پہلے جو لوگ محمد رفی کی طرح گیتکایا کرتے ہیں بیباہ کے بعد جیادہ تر مل محمد سنگھ ہو جائے بہت اچھا گیت پڑھ ایک سروتہ دوڑ کے آیا دو ہزار کا نوٹ میرے جیب میں ہاتھ پکڑاتے ہو گیا میں نے کہا بھائیا گیت بہت اچھا لگا کیا اور پڑھوں بولے یہ گیت پڑھنے کے لیے میں چوب رہنے کے لیے دے رہا تو ہو سکتا ہے ایسا بھی یہ ہے لیکن پابنی نے بہت اچھا پڑھا یہ ترام دیش بھکتی کی باتیں پاکستان میں جھنڈا گاڑ رہی تھی دیش بھکتی اتنی مجھ سے زیادہ میں کرتا ہوں میں دیش بھکتی اپنے اس طرح کی کرتا ہوں باقی پاکستان میں جھنڈا میں نہیں گاڑ پارتا میرے اتنا جی جہاں نہیں ہے ہاں میری بچیاں تین دن سے بھونگ رہی میں اس کے لیے خونٹا نہیں گاڑ پارا ہوں پاکستان میں جھنڈا کہاں سے گاڑ پارا ہوں اتنا ٹینسن والی بات ہی نہیں اور میں یہ اس کی بات سے تھوڑا اسہمت ہوئی میری بہن ہے لیکن میں سہمت ہوں اپنوں سے ہر جنگ ہارتی ہیں بیٹیاں یہ پڑ رہی تھی اپنوں سے ہر جنگ ہارتی ہیں بیٹیاں میرے سسور جی کی اکلاوک کی بیٹی سے میری روز جنگ گھر میں ہوتی ہے اور وہ روز جی جاتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کون سے اس ترسیس پڑھتی ہے کیا کہنے کیا کہنے میں جب سے آیا ہوں تب سے بابو جی کا کیول ڈنڈا ہی دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں صحیح پڑھنا نہیں تو پھر باگی ویبستہ ہے جو مہمور پہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ دینیز بھائیا ایک بار مجھ کو بلائے تو بابا گھرک میں جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو ایک دادا جی دنڈا لے کے ادھر سے ادھر تہلے میں نے کہا دادا جی کوئی سمسیا ہے کیا ماریں گے کیا کہیں نہیں تم کو کا ہے ماریں گے بیٹا تم تو مہمان ہو آتی جی ہو آؤ پڑھو چلے جاؤ میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ تم کو بلائیا ہے اگر ایسی کوئی دکت ہوگی کبھی نوت بھائیا سے منچ کے پیچھے مل لیجیے گا ہماری کوئی ایسی کبھی سچ بیان کرتا اتنا سندر سالونہ چہرہ لیے یہ بار بار اچھا یہ بچے جو بیچ بیچ میں ہیں ان کو میں بسیس کر رہا ہم کرتا ہوں یہ دیش کے بھوشتے ہیں لیکن ہم کبھیوں کا برطمان چوفر کرنے کا ان کا میسن رہتا ان کے ممی پاپا نے ان کو بیل دیا کہ بیٹا دیکھ یا اگر اچھا چل رہا ہوگا تو ہم پھر آکے تم گھارا جائیں ان کے ساتھ بڑی دکت ہے پہلے پہلے ان کو بولنا سکھاؤ بادنے چک رہنا سکھانا بڑتا ہے بڑی دکت ہے لیکن میں بیسیس کر رہا ہوں بس ایسے تھوڑی دیر محول بنا دیجئے میں مانسکتہ بھی اتنی دیر آجاؤں میں اتنی دیر میں پاپیدہ شروع کرنے گا مجھے درہ سے بس ایسے تھوڑی دیر آجاؤں بس ایسے تھوڑی دیر آجاؤں تک یہاں لوگ سروتہ ہی ہیں سچ بتا رہا ہوں میں گیا تھا ایک بار ایک بار سچ بتاؤں درہ کندرہ چیمیری بلائے تو میں جیسے ہی پڑھنا شروع کیا سب سانت ہو گئے میں پندرہ منٹ تک آنکھ بند کر کے بابو جی گھیک پڑھا میں آپ کھولا تو کبھل ایک سروتہ بچہ سبیلو بھائیہ کترے بانکھے سب چلے گئے میں اس کو پڑھا کر لیا میں نے کہا دھنڈ ہے آپ جیسا سروتہ میں نہیں دیکھا میں آپ کو سروتہ کے معاملے میں نوبر پورسکار دینا چاہتا ہوں بتائیے میں آپ کے لئے کیا کروں تو وہ بولا اب اگر آپ کچھ نہ کرتے اور امید بھائی چپ ہو جائی تو میری دوسری بکنگ ہے میں یہ مائک دھدہ دے کے چلا جاؤں میں ٹیٹ باڑا بچھتا ہوں تو اگر ایسی ایسی اسٹھٹی میں بھی بیٹھے ہوں بھائی صاحب آپ چار لوگوں کو بسیش پرنام کرتا ہوں اتنی پورسیاں کھانی ہونے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں لگتا ہے لوگ سبح چناؤں سے لگاتا آپ خڑے تھے آپ سب نہیں آچار سہیتہ چل رہی ہے نیتاؤں پر بات ہوئے لیکن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آچار سہیتہ آچار سہیتہ آمیتہ کوئی بات نہیں آچار سہیتہ کا مطلب آپ لوگ جانتے ہو آچار سہیتہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ کچھ نہیں بول سکتے نیتہ بھلے سنسل کے بارے میں کچھ بول دیں ہاں اتنی دکھت داری بات ہی نہیں کوئی اس سمیں بھران سبح چناؤں چلا یہ لوگ سبح بھی اور مگر نظم کا چناؤں اس سمیں آپ لوگ تو رات اوٹ میں بارہ ایک بجے پل کے پاس سے بھگیچے کے پاس سے اگر بوجھ رہے ہیں اور کوئی سفیت کوئی آدمی آپ کے پہر ہاتھ پکڑی تو یہ مرد یہ کی بھوڑ پریتھ ہے ہو سکتا ہے آنے والے چناؤں کا پرکیاسی ہوئی اتنی تینسل نہیں ہمارے ہاں بھی نیتہ جو چناؤں پرچار کرنے آئے تو باہا سے کھڑے ہوگی بھائیہ اس بار ہم کو پھر سے بھوڑ دیجی بھکاس ہوگا اس بار ہم کو پھر سے بھوڑ دیجی بھکاس ہوگا تو اندر سے چاچی نکل آئیں کہیں نیتہ جی جھونٹ مک بولی پچھلے بار بھی آپ بولی تھی کہ بھکاس ہوگا لیکن بھکاس نہیں ہوگا تو پنکی ہوئی تھی دکت تمام جگہ خیلی میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کروں گے جس سے آپ لوگو کوئی تناہ ہو میں دھیرے دھیرے پرشان ہو جاتا ہوں گی پتہ نہیں جگہ بھر کا پورا اُدھار آپ ہی لے کے رکھے ہیں گاؤں گے میں دھیرے دھیرے شروع ہونا چاہتا ہوں آئیے میں جہاں سے بات پرام کرتا ہوں تمام بھرگوان پراشرام جی کی چڑھنوں میں نمن کرتا ہوں ان بڑے لوگوں کی پرام چڑھنوں پر نمن کرتے ہوئے آئیے میں دھیرے سے شروع ہونے کی کوشش کرتا ہوں میں وہی سے اتنا پرنام میں اس لئے بھی کرتا ہوں کیونکہ جب آپ لوگ گھر جائیں رات کو تو یہی کہیں کہ منچ میں کبھی تو دس بارہ ٹھو آئے تھے لیکن سنسکاریت اور پڑھا لکھا ریبا والا آمیت سوگلا ہی کے بل تھا اس لئے بھی میں پرنام کر لیا کرتا ہوں آپ سے زیادہ پرشان ہونے کی آشکتہ نہیں میں آدف بن جاتے ہیں تالی والی تھوڑا سا بجاتے ہیں بہت بہت کبھی کا کام آدف بن آدف کسی کی بن مجھے بڑے خراب ہوتی ہمارے محلنے پہ بس کنڈکٹر کی سادھی ہی تو وہ سادھی پہلے دن رات کو اندر لیا تو میڈم بیٹھو تھی تو بولنا میڈم تھوڑا آر خس کو آبی دو سواری کی جگہ اور خالی آدف آدف خراب ہو جاتے ہاں اتنا صحبتہ رہنے یہ بہیا بیٹھے ہویا اتنا بڑھیا حاس جیسے میں نے کہا مہا ملڈلے سوار کبھیتہ کے آپ نے بولا لیا ہے آنم بھائیا حاس کا ان کا چاری تک چترن ہی بڑا بڑا اتترشت ہے میں ابھی کاریکنس لاؤڈ رہا تھا تو ناکپور ان کے گھر گیا یہ دو منجیلے کا گھر لیے ہیں اوپر لیے رہتے ہیں نہیں چھے بھابی جی کو پیرائے میں کمرہ دیکھے میں گیا تو بھابی جی سندر ساڑی پہنیو تو میں نے کہا بھابی آپ کی ساڑی بھوٹ سندر بولی بھائیا ساب اوپر والی کی ترپا بھارمیک لوگ آپ لوگ بھارمیک لوگ بیٹھیں سنوے میں بدا اوپر والی پیار کیا اتنا بہی سواس کرتا چاک 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 بھابی اس کورٹی لے کے آئیں گے میں نے کہا بھابی آپ کی اس کورٹی بہت اچھی بولی بھائیا ساب اوپر والی کی ترپا یقین یقین مانی میں پاستر نرسو ابھی ناکپور ترپ سے لٹا تو بھابی کی گوٹ میں ایک سندر سا بھاو گبال تھا میں نے کہا بھابی بھائی لو آپ کے بھالک کو آہے بولی بھائیا ساب کیا کہہ دے ایک بار جو جان تالیے منج کو سجن کے راہو جائے بہت اچھا سنونا ہے آپ لوگ بہت بڑی آگے گائی